پاکستان کے چند اہم تہوار اس میں مختلف صحافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے اس کی مثال ایک رنگہ رنگ گلدستے کی طرح ہے ہر پھول اپنی جدہ گناہ حصیت کے حامل ہونے کے باوجود گلدستے کی طرح کسی طرح بھی کسی طرح الگ نہیں پاکستان کے علاقے پنجاب سندھ بلوچستان و خیبر پاکستان خان اور گلگت بلتستان ازاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبیلی علاقوں اور جنسیوں کا الگ رہن سین ہے تمام کا یعنی کہ جتنے بھی اس نے صوبے بتایا اور قبیلی علاقوں کے نام بتایا قبیلی علاقے بتایا ان تمام کا رہن سین جو ہے الگ ہے اس کی انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں پہناوے اور رسم و رواج جو ہے وہ بھی الگ ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن اسلامی نظریہ کی وعدت نے انہیں ایک لڑی میں پرودیا ہے پرودیا عقیدے اور نظریہ کے استراغ نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ قیم کا دیا وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر ٹو جو کے شورٹ کوئسچن ہے لوگ ورسہ کے ملے میں کون سی اشیاء کی نمیش کی جاتی ہے جو لوگ ورسہ ملہ لگتا ہے اس میں کون سی چیزوں کی نمیش کی جاتی ہے اس میں بتاتا ہے پیج نمبر آپ کو ٹوئنٹی پہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاری اور گھریل حسنتوں کی نمیش کی جاتی ہے کیا کس چیز کی نمیش کی جاتی ہے پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریل حسنتوں کی نمیش کی جاتی ہے ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے سوال نمبر جو تری ہے ہمارے پاس وہ ہے کوئی سے چار مذہبی تہواروں کے نام لکھیں یہ بھی پیج نمبر آپ کو ٹوئنٹی پہ ملے گا مذہبی تہوارو میں شبہ براد شبہ میراج عید الفطر عید الزائیم و شراب محرم اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہمیت کی حامل ہے آپ نے ان میں سے چار کے نام بتانے جو مذہب بتا دیں اس کے بعد آپ نے آنا سوال نمبر فور پہ شندور کا محلے وقوع بیان کریں شندور جو ہے علاقہ اس کا محلے وقوع آپ نے بیان کرنا ہے سب سے پہلے کیا کہتا ہے اس کے محلے وقوع بیان کریں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے شندور کا خوبصورت اور دل ربع علاقہ بھی ان میں شامل ہے گلگت اور چترول کے درمیان شندور کا درہ کراکرم اور ہندو کش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے اس کا جو محلے وقوع کیا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے شندور کا خوبصورت اور دل ربع علاقہ بھی ان علاقہ میں شامل ان میں شامل ہے گلگت اور چترال کے درمیان یہ کہاں واقعے گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ کراکرم ہندو کش اور پامیر کے پاڑی سلسلوں کے درمیان سنگا میں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 5 سمندر کی ستاہ سے شندور کی بلندی کتنی ہے یہ اب ہم نے بتانی ہے شندور سمندر کی ستاہ سے 3730 میٹر کی بلندی پر ہے کتنی بلندی ہے اس شندور سمندر کی ستاہ سے 3730 میٹر کی بلندی پر ہے 3730 میٹر کی بلندی پر ہے اس کے بعد ہم نے آنا ہے ایم سی کی اس پر پاکستان کی تحضیب و ثقافت کی مثال ہے ایک رنگہ رنگ گلدستے کی طرح پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں ایک لڑی میں پروڑی ہے اسلامی نظریہ نے لوگ برسہ کا میلہ شورت کا حامل ہے عالمی پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے ذرائی پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا میلہ مویشیہ منعقد ہوتا ہے فروری کے آخری ہفتے میں اس کے بعد ہم نے آنا ہے اگلے پیچ پہ لوگ برسہ کے زیرے تمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اسلام آباد میں پاکستان کا دل کہا جاتا ہے لاہور کو ہر سال سبی کے میلے کا انعقاد ہوتا ہے پندرہ فروری کو اس کے بعد جملے دیکھنے ہیں جملے یہ آپ نے ریڈر سے کر لینے اس کے بعد آپ نے مذکر اور مونس لیدہ کرنے ہیں سب سے کیا پہلے کیا کہتا ہے ثقافت جو ہے یہ مونس ہے رکس مذکر ہے محیط بھی مذکر ہے مزار بھی مذکر ہے عرص بھی مذکر ہے جو تہذیب ہے وہ بھی مونس ہے اور روایت بھی مونس ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے فیل انڈی بلینکس پہ سبی درہ پولان کے دہانے پر آباد ایک شہر میں ہے کونسی جگہ پہ پولان پاکستان کے اثری ہے ڈیش کی شعبے سے منسلے کے ذرات کے شعبے سے ذرات کے واقعہ آتش بازی کا مزہرہ میلی مویشن کو چار چاند لگا دیتا ہے شندور میں پولو کا کھیل آٹھ سو سال سے معروف ہے سبی میلے کی روایت ایک صدی سے زیادہ عرصے پر ہے اس کے بعد کہ درزی المحورات ترقیب کے مفہوم بازے کریں ایک لڑی میں ایک پرونا سب کو اکٹھا کرنا چار چاند لگانا خوبصورتی بڑھانا نمائیہ مقام رکھنا واضح حصیت رکھنا شہرت حاصل کرنا مشہور ہونا اشترا کے عمل ایک جیسا کام اس کے بعد ہم نے آنا ہے واحد جمع اور جمع کے بعد ملک ممالک مقاصد مقصد ذریعہ ذرائع قبیلہ قبائل لباس ملبوسات صوفیہ صوفی اس کے بعد ہم نے ٹک راس کرنے ہیں لوگ ورثہ کے ملے میں تیس سے زیادہ ممالک کے دستکاری کے شریک ہوتے ہیں غلط پاکستان تہذیب کو بنانے اسمارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا ہمکردار ہے صحیح قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے غلط شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے غلط قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتا ہے یہ صحیح ہے اور جو شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے یہ غلط ہو گیا ہے ایسے ملے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فرام کرتا ہے درست ہو گیا شندور میں ہر سال گلگر اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیمو کے مبین پولو میچ منقض ہوتا ہے غلط امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھے ہوگا جو آپ کا ہمبرک ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں ایم سی کیوز آپ نے لکھنے ہیں اور یاد آپ نے کمپلیٹ سبق کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھے ہوگا اگلے لیکچر دیں انتظار کیجئے اللہ حافظ